بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چھے اکتوبر بروز بودھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے مریم نواز آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی مریم نواز نے کل جو کچھ کہا جس طریقے سے درخواست دائر کی اور پھر میڈیا سے گلے شکوے کرتی رہی اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ یہ ٹویٹ کرتی رہی کہ میں نے جو درخواست میں جنرل فیض حمید پر الزمات لگائے ہیں ان کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جا رہا آج ان کے وکیل نے ہی میں سمجھتا ہوں کہ عرفان قادر جو ان کا وکیل ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے اور عدالت میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیں جو مریم نواز نہیں کرنا چاہتی تھی یا جو مریم نواز کے ایجنڈے کے خلاف تھا کیسے مریم نواز کو آج تاریخی زلط کا سامنا اٹھانا پڑا بڑی اہم تفصیلات ہیں اور بڑی اہم سماعت ہے جس کا حوال میں آپ کے ساتھ خیر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہر جعفر کے والدین زاکر جعفر اور اس کی وائف اسمت نے سپریم گوڑا پاکستان میں اپنی زمانتوں کی درخواست دائر کر دی ہے اور اس میں جو درخواستیں ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام عبادہ کورڈ نے تاظیرات پاکستان کے دفعہ ایک سو ساتھ کا غلط جائزہ لیا اسمت جا اور زاکر جعفر سے قتل کی وجہ اناد بھی منصوب نہیں کی گئی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی جانب سے دیر درخواست میں کہا گیا کہ کیا واقعی اطلاع نہ دینا جرم کی معاونت ہے دیر درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ایسے شواہد موجود نہیں ہیں کہ والدین کو بیٹے کے قتل کی ارادوں کا معلوم ہو کسی شریک ملزم کی بیان کی بنیاد پر درخواست زمانت خارج نہیں کی جا سکتی درخواست میں کہا گیا کہ کیس کا مکمل چلانہ بھی ابھی تک ٹرائل کورڈ میں پیش نہیں ہوا سپریم کورڈ میں دیر درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ دو امام فیصلے کا حکم ملزمان کے حقوق اور شفاف ٹرائل کے اصولوں کے خلاف ہے جلد بازی میں ٹرائل مکمل کرنے کے حکم سے ملزمان کا حق دفاع متاثر ہوگا ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی جانب سے دیر درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس تحقیقات یک طرفہ اور جانبداری پر مبنی ہیں ملزمان جیل میں رہ کر کیس میں اپنا دفاع بھی درست انداز میں نہیں کہا سکیں گے جبکہ جیل میں رہ کر ملزمان کا اپنے مقلق ساتھ رابطہ بھی مشکل ہوتا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے کے سارے معاملے میں ہم بے گناہ ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا ظاہر جعفر اس میں ملوث تھا تو اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن ہمارے خلاف جو درخواست ہے یا جو ہمارے خلاف الیگیشن ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے ہم بھی اولاد والے ہیں ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ نور مقدم کا قتل ہو یا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے کوئی بھی والدین یہ برداشت نہیں کرتا اس وجہ سے ہماری درخواست مانتے منظور کی جائیں اور ہم بے گناہ ہیں اور ہمیں ریلیف دیا جائے دوسری طرف جو آج کیس پر سمات ہوئی ہے نور مقدم قتل کیس میں اس میں یہ جان بوجھ کے کیس کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں اور اپنا وکیل آج پیش نہیں کر رہے تھے اور آج عدالت میں کافی گرمہ گرمی بھی ہوئی برہم بھی ہوئی اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جائج صاحب ہیں ان کی عدالت میں سمات ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ ملزمان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو عدالت میں ملزمان اسمت آدم جی افتخار جمیل کے علاوہ تراپی ورکس کے سی اور تاہر زہور سمیت چھے ملازمین کو عدالت میں آج پیش کیا گیا مرکز ملزم زاکر جعفر اور مالی جان محمد سمیت دیگر ملزمان کو بھی پیش کیا گیا ملزمان کے وکیل کے لیٹ آنے پر عدالت برم ہوئی ملزم تاہر زہور نے ایڈیشنل سیشن جائج کو بتایا کہ دلیب کمار آ رہا ہے بخار کی وجہ سے گاڑی میں لٹا ہوا ہے دوران سمیت ملزمان کی حاضری لگائی گئی یہ ملزم ہے ایڈیشنل سیشن جائج نے ملزم زاکر جعفر سے استفسار کیا آپ کہہ رہے تھے وکیل کرنا ہے اس پر ملزم نے کہا کہ مجھے وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جائج نے ملزم زاکر جعفر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب شادتیں ہیں نہیں ہیں آپ کے وکیل کی ضرورت ہے جائج نے پھر استفسار کیا کہ سی ایو تھراپی وکس کے ملزم تاہر ظہور کے وکیل کدھر ہیں ملزم تاہر ظہور نے کہا کہ وہ راستے میں لاہور سے آ رہے ہیں عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا ابھی تک وہ دس بجے سماعت شروع ہونی تھی اب میں سارا وقت اس کیس میں لگا دوں گا جونئر وکیل نے بتایا کہ وکیل رزوان عباسی آ رہے ہیں پاور آف اٹرنی دے دیتے ہیں جائج نے ملزم زاہر جعفر سے استفسار کیا کہ رزوان عباسی آپ کے وکیل ہیں جونئر وکیل نے بتایا کہ زاکر جعفر کے وہ وکیل ہیں جائج نے کہا آج ہی پاور آف اٹرنی دیں کس کے وکیل ہیں کس کے نہیں ہیں ملزم زاکر جعفر نے کہا مجھے نہیں معلوم شاید بھائی نے وکیل کیا ہو اور میرے نالج میں نہیں ہے اس پر جائج نے ریمارکس دیتی ہوئے کہا کہ چلیں ہم فرد جرم آئید کر دیتے ہیں جونئر وکیل نے استدا کی کہ وکیل رزوان عباسی کو آنے دیں پھر فرد جرم آئید کی جائے یہ ان کے جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں بیسیکلی زاکر جعفر اور عصمت آدم جی نے جو درخواستیں دیر کی ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی درخواستیں اگر سپریم کورٹ میں بینڈنگ ہو اور ٹریل شروع ہو جائے تو عدالت پھر ڈیریکشن دے سکتی ہے اور یہ ہر دوسرے کیس میں ایسے ہوتا ہے اسلام آدھائی کورٹ کے حوالے سے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیریکشن دی گئے وہ غیر قانون ہی ہے حالانکہ اسلام آدھائی کورٹ کے پاس اختیار ہے اور ہر ایسے بیل کے کیسز میں جہاں پوسٹ ریس بیل خارج ہوتی ہے وہاں پر ٹریل کے لیے کہا جاتا ہے یا ٹریل کے لیے جو عدالت ہے وہ ڈیریکشن دے دیتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں اور تب ہی وہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں اور اپنے مقلہ کو پیش نہیں کرتے پھر معاملہ آ جاتا ہے مریم نواز کا مریم نواز آج عدالت میں پیش ہوئی ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی اپیلوں پر سماعت ہوئی سفدروان کی اپیلوں پر بھی سماعت ہوئی جانتے ہیں کہ مریم نواز نے کل ایک درخواست ظاہر کی تھی اور وہ درخواست کم تھی اور چوگلیاں زیادہ تھی وہ چوگلیاں کس کے خلاف تھی وہ آصف سید کوسا صاحب کے خلاف تھی وہ شیخ آزم سید صاحب کے خلاف تھی وہ جو ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید صاحب ان کے خلاف تھی اور باقی جو وزیر آزم عمران خان کے خلاف تھی ویسی خیر ہر وقت ان کو غصہ چڑھا رہتا ہے تو وہ ایک درخواست تھی اس پر اتراز لگیا تھا دو اترازات لگے تھے اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اترازات پر سماعت ہوگی اترازات ریموو ہوں گے تو پھر آگے یہ معاملہ چلے گا اپیل میں اپیل کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب دوران اپیل اگر کوئی ملزم درخواست دیتا ہے اور بیسیکلی وہ جو درخواست ہوتی ہے وہ ایڈیشنل گراؤنڈز ہوتی ہیں اپیل میں اگر اپیل زیر سماعت ہے اور اپیل کے دورانے جو دیورنگ دی پینڈنسی اف اپیل کو نئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ درخواست دے کہ اپنی اپیل میں ایڈیشنل گراؤنڈز بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ ڈیلی بیسس کا ایک پروسس ہے اب مریم نواز کیا چاہتی تھی مریم نواز صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ بیسیکلی جہاں تک میرا جو مائنڈ جو ہے یا میرا پانٹر ویو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز اسلام ادھائی کورٹ کے ججز کو پریشرائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا اور ان کو معافی نہیں ملنے وہ اس وجہ سے پریشرائز کر رہی ہیں کہ آپ دیکھ لیں اگر آپ لوگوں نے میری اپیلیں خارج کر دیں تو میں آپ لوگوں کے خلاف بھی یا سی ویویلہ مچاؤں گے اور میں آپ پر بھی الزام لگاؤں گے کہ آپ آئی ایس آئی کے پی رول پر کام کرتے ہیں یا آپ آئی ایس آئی کے فوج کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ فوج نہیں چاہتی کہ مریم نواز بری ہو اس وجہ سے آپ لوگوں نے میری اپیلیں خارج کی ہیں میرا جو ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناتے جس بات کی مجھے تشویش ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز بلیک میل کرنا چاہتی ہیں پریشرائز کرنا چاہتی ہیں اونیربل ججز کو لیکن یہ مریم نواز کی بھول ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور وہ مریم نواز کی اس طرح کے اوچھے ہٹکنڈوں میں آنے والے نہیں ہیں دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مریم نواز عدالت میں پیش ہوئے عرفان قادر صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے جو کہ وکیل ہیں مریم نواز کے سفدروان بھی تھا اور پھر مریم اور زیب اور باقی جو پارٹی کے عادت ہے وہ بھی ساتھ تھی تو عدالت میں جب سماد شروع ہوئی تو عدالت نے پہلی بات یہ کی کہ بتائیں آپ کے جو اعتراضات ہیں ریجسٹار آفس کی طرف سے پہلے اس کے اوپر بات کریں عرفان قادر صاحب نے کہا جی نہیں میں اس سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اور میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کل ہم نے ایک درخواست دی اور اس کے اوپر میڈیا میں اور آج اخبارات میں جو کچھ چپا ہے وہ بالکل غلط ہے غیر قانونی ہے ہم نے یہ نہیں کہا فوج ہماری دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے ہماری آئی ایس آئی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ دنیا کی سب سے اچھی خفیہ ایجنسی ہے ہمارا دل دھڑکتا ہے فوج کے ساتھ اور آئی ایس آئی کے ساتھ یہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ ہم نے فوج پر الزمات لگے ہیں یا ہم نے آئی ایس آئی پر الزمات لگے ہیں یا ہم نے ججز کے حوالے سے الزمات لگے ہیں یہ بالکل غلط ہیں ہمارے درخواست کے حوالے سے جو کچھ میڈیا پر آیا اور جو کچھ جو اخبرات میں چھاپا گیا وہ سارے کا سارا غلط ہے اچھا یہ کون کہہ رہا ہے یہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ وکیل ہیں مریم صفدر کے مریم صفدر کل جب یہ درخواست دائر کی تو درخواست دائر کرنے کے بعد مریم نواز نے سیریز اف ٹوئیٹس کیے اور مریم نواز نے یہ گلا کیا میڈیا کے ساتھ کہ جو میرا یہ پہرہ پہرہ گراف تھا جس میں میں نے جنرل فیض حمید پر الزمات لگا ہے اور جو شوکت صدیقی کے ریفرنس جو میں نے بات کی اس کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جا رہی اس کے اوپر کیوں نہیں آپ جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ مریم نواز کا گلا تھا جب مریم نواز خود یہ ٹوئیٹ کر رہی ہیں اور مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ فوج پر جو الزم مریم نواز نے لگایا ہے اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اور اس الزم کو میڈیا پر آنا چاہیے اخباروں میں چھپنا چاہیے تو پھر مریم نواز کا وکیل عدالت میں کس بات کی کلیریفیکیشن دے رہا ہے وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب غلط طریقے سے اس کو پروموٹ کیا گیا یا اس کو جو ہے وہ جو ہماری بات ہے اس کو میڈیا نے غلط طریقے سے اچھالا وکیل کچھ کہتا ہے اور مجھے تو یہ لگتا تھا کہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو مریم نواز کھڑی ہو کر یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں یہ میرے وکیل نہیں ہیں کیونکہ میرا تو یہ ایجنڈا نہیں ہے میں نے تو اپنی درخواست اس لیے دی ہے کہ میں جتنا بدنام کر سکتے ہوں اپنے اداروں کو بدنام کروں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی اچھی دنیا کی اچھی فوج ہے نمبر ون ہے ہماری ایجنسی دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے یہ حالت ہے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور عرفان قادر صاحب ایک منجھے ہوئے وکیل ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹے الزمات لگانے سے عدالتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ عدالتیں اس چیز کی بنیاد پر کوئی ریلیف دیتی ہیں بہرحال جو اوبجیکشن تھے عدالت نے وہ ریموو کر دیئے اور عدالت بار بار کہہ رہی تھی عرفان قادر صاحب سے کہ اب اوبجیکشن پر بات کریں اوبجیکشن ریموو ہو گیا عدالت نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے اگر ان فیوچر عدالت ان اس کو اکسپٹ بھی کر لیا تو وہ ایڈیشنل گراؤنڈ ہی کنسیڈر ہوگی ابھی صرف اوبجیکشن ریموو ہوئے ہیں ابھی جو درخواست ہے کہ آیا اس کو بطور ایڈیشنل گراؤنڈ آف اپیل ایڈ کرنا یا نہیں کرنا اس پر فیصلہ نہیں ہوا اور یہ نیب کی بھی بیعث ہوگی اور جو عرفان قادر صاحب ہیں وہ بھی بیعث کریں گے اور پھر میرٹ پر فیصلہ ہوگا عدالت نے کہا کہ جو نیب کی درخواست ہے کہ تیس دن کے اندر اندر ٹرائل کا فیصلہ یا اپیل کا فیصلہ سنایا جائے تو اس پر جو عرفان قادر صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ مذہب کا خیز درخواست ہے اور انہوں نے ان کو اب خیال آیا ہے تیس دن کا حالانکہ یہ تیس دن کا معاملہ ہے یا سپریم گوڑا پاکستان کا حکم ہے کہ نیب کا ٹرائل ہے یا پیل ہے ڈیلی بیسز پر اس پر سمات ہونی چاہیے تو عدالت نے اس پر بھی نوٹس کیا ہے کہ آپ اس پر بھی بیعث اپنی کریں تو عدالت نے اس کیس کی سمات اگلے ہفتے تک ملتوی کی دونوں درخواستوں پر پہلے جو متفرق درخواستیں ہیں ان پر سمات ہوگی اور پھر آگے عدالت مین کیس کو دیکھے گی مریم نواز باہر آتی ہیں اور بڑا ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر ریپورٹرز کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کس منٹیلٹی کے ہیں مریم اورنگ زیب ڈکٹیٹ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ سوال یہ قیوم صدیقی پوچھے گا یہ مطیولہ جان پوچھ سکتا ہے کسی اور ریپورٹر کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہے اچھا کوئی اور سوال کیا جائے اس پر بھی مریم نواز بھڑک اٹھتی ہیں ان کی یہ حالت ہے یہ ان کا مائنڈ اتنا ڈکٹیٹر ہے کہ جو انہوں نے بات سنانی ہے یہ زبردستی سنوانا چاہتی ہیں کسی اور سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی ہیں اور پھر یہ ڈکٹیٹر ہونے کا الزام کسی اور پر لگاتی ہیں پہلے آپ اپنا ایٹیچیوٹ تو کریں جمہوریت والا کہ آپ ریپورٹر آپ سے کوئی سوال پوچھتے اور آپ اس کے گلے پڑ جاتی ہیں اور آپ اس کو کھانے پر اتر آتی ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ریپورٹرز کو چاہیے کہ جتنی تظلیل ان کی مریم نواز کی پریس کانفرنس میں ہوتی ہے اور مریم مرنگزیب جو کچھ کرتی ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ اب یہ پوچھ سکتا ہے یہ پوچھ سکتا ہے یہ پوچھ سکتا ہے تو ریپورٹرز کو تو احتجاجا نہیں جانا چاہیے لیکن وہ کیا کریں احتجاج انہوں نے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کیا تھا پھر مریم مرنگزیب نے اور مریم نواز نے ڈیریکٹ مالکان کو فون کر دیا پھر میر شکیل و رحمان ہے یہ باقی مالکان ہیں وہ سارے کے سارے شریف خاندان کے پیرول پر کام تو کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ریپورٹرز وہاں پر ظلیل ہوتے رہتے ہیں اور ان کو سوال نہیں پوچھنے دیا جاتا جب مریم نواز کا اپنا مائنڈ اتنا ڈکٹیٹر ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ میں نے کیا بولنا ہے اور بس وہی بولنا ہے تو پھر وہ اداروں پر کس مو سے الزام لگاتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد